کانگریس نے تھا راحل گاندھی نے بودھوار کو بمیترہ میں چناوی سبھا کو سمبوحید کرتے ہوئے ایک بار پھر او بی سی مدے کو لے کر پیم موڈی پر حملہ بولا راحل نے کہا کہ پیم موڈی او بی سی کے لیے کچھ نہیں کرتے اپنے ادیوک پتیوں کے لیے سارا کام کرتے ہیں راحل نے کہا کہ ہم کسانوں کا کرزہ ماف کرتے ہیں وہ ادیوک پتیوں کا کرزہ ماف کرتے ہیں راجے سرکار دوارہ ہر سال راجے کی سبھی مہیلاؤں کو پندرہ ہزار روپے دیے جائیں گے راحل گاندھی نے سبھا کو سمبوحید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ چھتیزگر سرکار نے ایتیہاسی فیصلہ لیا ہے कی جی سے پی جی تک شاتروں کو مفت شکشہ دی جائے گی ہماری جہاں بھی سرکار ہیں کرناٹک چھتیزگر راجستان ہمچل ادھر میں نے اور کھارگے جی نے چیف مینسٹرز کو ایک بات صاف بتا دی شروعات میں ہی ہم کہہ دیتے ہیں بھگیل جی سے پانچ سال پہلے چیف مینسٹر بننے کے ایک دم بعد میں نے ان سے یہ بات کہی اور میں نے کہا دیکھئے جتنا پیسہ بی جے پی کے لوگ عرب پتیوں کو اور بڑے کنٹریکٹرز کو دیتی ہے اتنا ہی پیسہ کانگریس پارٹی کو کسان مزدور یوہ ماتائے بہنوں کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالنا ہوگا اور میں نے کہا کہ دیکھو کیسے ڈالوگے وہ آپ کے اوپر ہے کالیجز کو یونیورسٹیز کو ہسپتالوں کو بڑے بڑے اوڈیوگوں کو پرائیوٹائز کرتی دوسری طرف ہم سرکاری سکول بناتے ہیں کھولتے ہیں اور اس میں آپ کو فری میں شکشہ دینے کی بات کرنا ہے سوچے کتنا پیسہ بچے گا چھتیز گھڑ کے گریب لوگوں کا کتنا پیسہ بچے گا آدھیواسی بھائیوں کے لیے گیارنٹی کر کے چار ہزار روپے ہر بوری کے لیے تندو پتہ کے لیے اور اس بار ہم نے چار ہزار سے چھ ہزار بڑھا دیا ہے اور چار ہزار روپے آدھیواسیوں کو ہر سال بونس ملے گا اب دیکھئے میں آیا میں نے آپ سے کہا کسانوں کا کرزہ ماف ہوگا کرزہ ماف ہو گیا آپ سے کہا تھا دو ہزار پانچ سو روپے کی گیارنٹی ہے آج کتنا مل رہا ہے اٹھائیس سو مل رہا ہے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی ہم نے اٹھائیس سو کر دیا اور کچھ ہی سمیں میں وہ تین ہزار دو سو ہو جائے گا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں وہ ہو جائے گا تو یہ ہماری لیتے ہو دکھا دیکھا دیکھا دیجئے تو کہتے ہیں بھائیہ وہ بھی سے تو ہی نہیں جات ہندوستان میں ایک ہی ہے گریب وہ بھی سے تو ہی نہیں بھائیس سو